اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ حجرت کے بارے میں پڑھ رہے تھے اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے تو قریش نے ان دونوں کے سر پر انعام رکھا کہ جو کوئی بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑے گا اس کو ایک سو اونٹ ملیں گے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے پاس پہنچے تو غار کے اندر پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تاکہ کوئی بھی تکلیف دے چیز ہو تو وہ اس کو ہٹا دیں انہوں نے غار کو صاف کیا اس میں کچھ سراخ تھے اس میں اپنے کپڑے کو پھاڑ کر وہ ان سراخوں کو بند کیا اور ایک سراخ کے لئے کپڑا نہیں رہا تو وہاں پر اپنا پاؤں رکھ دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے یہ دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں پر کسی چیز نے زور سے ڈس لیا مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کے ڈر سے ہلے نہیں اتنا درد ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور وہ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لعاب دہن کس کو کہتے ہیں اپنی موہ کے لعاب کو اپنے ہلکی سی تھوک لے کے اور اس سخم پر لگایا اور وہ ٹھیک ہو گئی اچھا یہاں پر غار میں دونوں حضرات تین رات چھپے رہے اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کے صاحبزاد عبداللہ بھی یہی رات گزارتے وہ بہت اکل مند تھے اور سوچ سمجھ رکھنے والے تھے وہاں سے صویرے سے نکل کر جلدی سے قریش کے درمیان صبح کرتے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ انہوں نے رات کہاں گزاری پھر وہ قریش کی ساری خبریں سنتے دن کے وقت اور رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر وہ ساری خبریں بتا دیتے دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کی غلام آمیر بن فہیرہ رضی اللہ عنہو بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے اس طرح دونوں اچھے سے دودھ پی لیتے تازہ اور پھر صبح ہی صبح آمیر بن فہیرہ رضی اللہ عنہو بکریاں ہانگ کر واپس مکہ کی طرف چل پڑتے اور کیا کرتے عبداللہ بن عبو بکر رضی اللہ عنہو کی قدموں کے نشانوں کے اوپر لے کر جاتے تاکہ وہ نشان مٹ جائیں پیارے بچو اس زمانے میں لوگ بیروں کے نشان دیکھ کر یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے کون گزرا ہے اور کتنے لوگ ہیں ایک دن کیا ہوا پیارے بچو کہ قریش کی ایک جماعت ڈھونتے ڈھونتے غارے سور تک پہنچ گئی ہاں جی آپ کو پتہ ہے غارے سور بہت انچے پہاڑ پر ہے اور اس کے اندر جانے کا رستہ بہت چھوٹا ہے اور اگر کوئی کھڑا ہو تو پیروں کے برابر وہ غار کا موہ ہے تو وہ آکے غارے سور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حضرت وقر صدیق رضی اللہ عنہو کو ڈر لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ سبحانہ وتعالی ہو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد کرے گا اور آپ کو اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور سبحان اللہ مجزاتی طور پر وہ بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو کو نہیں دیکھ سکے اور واپس چلے گئے اب میرے پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سکھا ذرا دیکھئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو اور ان کی ساری کی ساری فیملی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار تھی جب آپ اللہ تعالی سے پیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اسلام سے پیار کرتے ہیں تو پھر اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے کبھی ہم کو اپنا وقت دینا ہوتا ہے کبھی ہم کو الفاظ کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے عمل سے یہ نہ بتائیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کو مانتے ہیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بتائی ہوئے ساری تعلیمات پر عمل کریں تو پھر ہم اپنی سچائی کو ظاہر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں جلین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم وابی حمدی کا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفر کا ونتوبو علیک